اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داکٹر شجات علیہ اپنی ختمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی پیملیز کے ساتھ خوش و خورم ہوں گے حارون رشید صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے میرے خیال ہے کچھ گھنٹے پہلے اور انہوں نے کچھ باتیں کیے ہیں کچھ انکشافات کیے ہیں جو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات جو کہ جیسا ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے صحافی روح کو جانا وہ گرما دینے والے یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مطابق دو شخصیات کے اوپر ان کا اتبار اٹھ چکا ہے اور یہ نام واقعین بڑے بڑے ہیں ایک تو اس میں ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کنفرم دیکھیں اب عمران خان صاحب کب کرتے ہیں لیکن یہ حارون رشید صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں سسپیشیس ہو گئے ہیں اور دوسرا عصد عمر صاحب ہیں تو حارون رشید صاحب کیا مطابق عصد عمر صاحب کے اوپر تو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ عصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پولیسیز تھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو خود پارڈی کے جینرل سیکرریٹری تھے اور ان کو پتا تھا ساری چیزوں کا ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ ساری باتیں بتاتے رہیں اگر جا کے دوسری سائٹ پہ تو یہ بہرحال حارون رشید صاحب کے مطابق ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو شاید پتا نہیں چلتا کہ لوگ کس طرح ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا ان کے اردگرد والے لوگ کس طرح کے چاپلوس ہو سکتے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حارون رشید صاحب کا ایک یہ جملہ مجھے تو ہمیشہ یاد رہتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے ہاسپیٹل بنانا تھا یونیورسٹی بنانے کی تو دنیا سے انہوں نے ایکسپرٹ اکٹھے کی ہے جو اس چیز کے ماہر تھے اس کام میں ماہر تھے لیکن جب ملک چلانا تھا تو ان کے دھوک جاپلوس جمع ہو گئے اس میں بہرحال حارون رشید صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پریشان تو ہیں ظاہر ہے لیکن ان کی حمت اور حوصلہ بلند ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ پھر سے یہ سارا کچھ کریں گے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے اکٹھا کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے یہ نظر آ رہا ہے ادھر ادھر سے کہ کس طریقے سے یہ سلطانی انقواہ تیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے پرویز خٹک صاحب کا بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا موقف آ رہا ہے اور سب کو پتا ہے اور پرویز خٹک صاحب اور کیسر محمود صاحب تو عمران خان صاحب بھی طرف سے مذاکرات کرنے گئے تھے اور اب بس کیا کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ہم کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں ہم سے مراد آپ سب کی نمائندگی کرتے ہو میں یہ بات ہی طرف سے کرتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو کوئی اماندار بندہ نہیں ملا لیڈر نہیں ملا عمران خان سے امید تھی لیکن ان کے گرد جو لوگ جمع ہوئے اب وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خود غرض نکلے چاپ دوس نکلے جس میں یہ فواد چودری جیسے پیاز چوہان جیسے اور اس کے بعد یہ جو فردوس آشک آوان مطلب اور پھر یہ فیصل وارڈا اور یہ سارے لوگ اور بھی بہت سے نام ہیں جس میں جو وہ کراچی کے دو بندے ہیں علی زیدی اور عمران اسوائل سمتھنگ لیکھ ایسا تو بہت انفرشنیٹ ہے یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے دیکھیں باگے کیا بنتا ہے عمران خان صاحب ابھی تک تو اپنی نروز کو سٹرانگ رکھے ہوئے اور وہ اپنی نروز کو سٹرانگ رکھے ہوئے لیکنے کیا ہوئے اور آگے کیا صورتحال بنتی ہے تو مزید اس پہ جو حرون رشید صاحب کا تجزیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزید بات کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ فردروں کے آپ داتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ